اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے ٹھیک ٹھاک مزے میں امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج سے ہم شروع کریں گے اور اب مزید ایک تو تین ویڈیو آپ دیکھیں گے ٹرائبل ویلوگ کی جی ہاں سو یہ ٹرائبل ویلوگ ہوگا ایکچوالی سکر سے لے کر اسلام آباد تک کا اور اسلام آباد سے آگے ہم جائیں گے پھر نتیہ کلی تو چلیں پھر پہلے اسلام آباد پہنچ جائیں خیر و خیریت سے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے سکر میں میری گھر کا سماعہ صبح کو میں بالکل جلدی اٹھی تھی اور پھر سب کو اٹھایا اور ہم نکل پڑے تھے کوئی ساتھ بجے کی آراؤنڈ ہم نکل چکے تھے سکر سے یہ میں آپ کو بہت بہت ویڈیو میں دکھا چکی ہوں پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا پاکستان کا یہ سکر میں لگا ہوا ہے اور اب میں آپ کو یہ جو جو رستے میں آئیں گے ان روٹ جگہیں ان کی میں ڈیٹیلز بھی آپ کو بتاتی جاتے ہوں یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے سکر کی مشہور سکر بیراج جو پورے ملک میں مشہور ہے اور یہ ہیں اس کے بڑے بڑے گیٹس اس کی میں ذرا آپ کو بریف تھوڑی سی اسٹری دی 1939 میں بیٹش نے یہ بیراج بنائی تھی اس میں پتھر اور آئرن یوز کیا گیا ہے اس کی لمبائی پانچ ہزار فیٹ ہے دروازے جو آپ کو اس کے نظر آرہے ہیں وہ چھتیس ہیں اس میں ان دروازوں میں ریکلیٹری گیٹ لگے ہوئے ہیں پانی کی زیادہ یا کم کرنے کے لیے یہ یوز کی جاتے ہیں اس پانی سے دس میلین ایکر ایرازی آباد ہوتی ہے جو سرندر بلوچستان کی ہے اس کے دونوں طرف نہریں ہیں بہت بڑی بڑی سیلابی سیچویشن میں بھی یہ آپ کو جپل نظر آرہی ہے یہ ایک بہت اہم اہمیت رکھتی ہے اہمیت کی حامل ہے رات کے وقت یہ بہت خوبصورت لگتی ہے کیونکہ اس کی جو دروازوں کے اوپر لائٹ سے وہ آن ہو جاتی ہیں یہاں پہ جو آپ یہ دیکھ رہی ہیں یہ سکر کے آگے ایک جگہ ہے ارور وہاں پہ یہ پتھر کے پہاڑ آپ بول دیں وہ ہیں جو مجھے پرسنلی بہت خوبصورت لگتا ہے یہ جو آپ کو آگے نظر آرہی ہے یہ جو آپ کو آگے نظر آرہی ہے یہ وومن یونیورسٹی ہے یہ ارور کی جگہ پہ بڑھ رہی ہے اس کی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنی ایک بلاغ میں کلپ دکھائی تھی جب یہ پوری بن جائے گی کنسٹرکشن ہو جائے گی تو پھر ہم کسی دن اس کا پورا بلاغ بنائیں گے مگر جو یہ ابھی بن چکی ہوئی ہے وہ بہت ہی حسین لگ رہی ہے کافی بڑی ہے اور جی یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے ایم فائف موٹر وے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سموت اور کتنا حسین موٹر وے ہیں اس کے دونوں اطراف گرین ری ہی گرین ری ہے بہت ہی حسین آپ جب لانگ ڈرائی پہ جا رہے ہو اور اتنا دور آپ کا سفر ہو اور اتنی حسین جگہ ہو اوپر سے کلاوڈی ویدر ہو تو بس سبحان اللہ اور الحمدللہ تو چلے میں آپ کو ذرا اس موٹر وے کی ڈیٹیل بتا دوں جو کہ پاکستان میں بہت مشہور ہے یہ موٹر وے عوام کیلئے پوری طرح سے تیار ہو کر کھولی گئی ہے آٹھ ماہ پہلے یعنی کہ ایٹ منز ہو چکے ہوئے ہیں اس کا جو ٹول پلازا ہے وہ روڑی سے سٹارٹ ہوتا ہے 3.5 ایئرز اس کو لگے ہیں بننے میں کیونکہ یہ بنی بہت ہی خوبصورت ہے موسیقی 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 ٹویلو سرویسز ایریا ہے یہاں پہ اور دس ریسٹ ہاؤسز آتے ہیں اس موٹر وے کے دوران ففٹی فور سمال ریجز ہیں اور دس فلائی اوورز ہیں آپ یہاں پہ سرویسز ایریا کے علاوہ کہیں بھی رک نہیں سکتے ہیں کیونکہ کہیں اور جگہ پہ رکنا منا ہے ویسے یہاں پہ اور ہر جگہ پہ ویسے بھی فینس لگے ہوئے تھے یہاں پہ جو سرویسز ایریا ہے وہ کمپلیٹی فرنچنل ہے اور کچھ پہ کام چل بھی رہے اور وہ اتنے حسین ہیں اور بہت بڑے ٹک شاپ ہیں وہاں پہ اور نماز کی جگہ ہیں وہاں پہ مسجد ہیں اور واش رومز ہیں کمپلیٹ ایک پورا سیکشن صرف لیڈیز کا ہے اور کمپلیٹ ایک پورا سیکشن صرف جنرز کا ہے وہاں پہ ریسٹ ہاؤسز بھی ہیں جو بہت خوبصور لگتے ہیں یہ دیکھیں آپ پنجاب سے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو پنجاب میں سب سے پہلے اس موٹر وی پہ آتا ہے رہیم یار خان اور یہاں پہ سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں اسلام آباد کے پہاڑ اور سنسیٹ بھی ہو چکا ہوا تھا موسیقی اب ہم آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ